ایک مطالبے کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی سب زمین پر نامی علیہ السلام کی توہید گوارا ہوئے اپنے لہو سے گلچن اسلام کی ابیاری کرنے والوں کی تاریخ بہت قدیم ہے جب بھی چمن اسلام نے اپنے ماننے والوں سے لہو کا خراج مانگا تو محبان اسلام نے اپنے سر کٹا کر گلچن اسلام کو اپنے پاکیزہ خون سے رونک بخشی شمع اسلام پر اپنی جان نچاور کرنے والوں میں سے ایک دیوانہ ڈاکٹر عادل خان صاحب جن کی زندگی کی شبروز کو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے ویڈیو کو اینٹرک ضرور دیکھیں مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمود عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی پاکستان کی مشہور اسلامی انورستی ہے جہاں پر عربی اور اسلامیات کے ماسٹر اور پی ایج دی لیول کے کورسز کروائے جاتے ہیں آپ اے آپ اس کے صدر ہیں بین الاقوامی تعلیمی خدمات انجام دینے کے لیے بیرین ملک جانے سے قبل آپ انیس سو چیاسی سے دو ہزار دس تک جامعہ فاروقیہ کراچی کے سیکیٹری جنرل رہے اور اس دوران آپ نے جامعہ کی بہت سے تعلیمی اور تعمیر منصوب پورے کیے آپ پاکستان میں اپنی آلی اور مضبوط سنت حدیث کی اوبنا پر شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئی حدیث میں آپ کے استاز آپ کے والد ماجد استاز العلماء رئیس المحدثین حضرت مولانا سلم اللہ خان صاحب ہے حضرت رحمہ اللہ کا دوہزار سترہ میں وصال ہوا حضرت رحمہ اللہ ایک طویل عرصے تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رہے حضرت رحمہ اللہ پاکستان کے اکثر بڑے علماء کے استاز بھی ہے آپ دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک انٹرنیشنل اسلامیک یونورسٹی ملائشیا میں کلیہ معارف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر خدمات انجام دیتے رہے آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن ہیں اور وفاق کے مالیات، نسابی اور دستوری کمیٹی جیسے بہت سے اہم کمیٹیوں کے چرمین بھی رہے آپ نے الفاروق انٹرنیشنل کے نام سے عربی، اردو، انگریزی اور سندھی میں چار رسالوں کا اجرا کیا یہ چاروں جرائد جامعہ فاروق کیا کراچی سے انیس سو اسی سے شائع ہو رہے ہیں آپ نے بی اے ہومن یا سائنس انیس سو چیتر ایم اے عربک اسلامیک سٹڈیز انیس سو اٹھتر پی ایش ڈی اسلامیک کلچر انیس سو بین میں ڈگریز حاصل کی آج کل آپ پوسٹ ڈرائریکٹر کے تیاروں میں مصروف تھے آپ کو دوہزار اٹھارہ میں تحقیق اور ریسرچ اور تصنیف میں ملائشیا ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے فائیو سٹار رنگنگ ایوارڈ سے نوازا گیا اور یہ ایوارڈ آپ کو انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی ملائشیا کے صدر کے ہاتھوں دیا گیا آپ علوم القرآن علوم الحدیث تعارف اسلام اسلامی دنیا اسلامی معاشیات اخلاقیات فقی مسائل آیات احکام في القرآن احادیث احکام في الاحادیث مقاصد شریعہ تاریخ اسلام خاص کر تاریخ پاکستان اور عدو عدب میں زیادہ ماہر تھے آپ کا شوق علم کلام کے جدید مسائل توحید سے متعلق موضوعات قرآن کے تفسیری موضوعات شریعت کے مقاصد مسلم اقلیت مسائل مختلف مسائل کا موضناتی متعلق عورتوں سے متعلق مسائل میں قرآن و حدیث کے رہنمائی اور تاریخ عدب عربی آپ کے اہم تصنیف کام کے موضوع تھے یقیناً ہماری لیے دس اکتوبر دوہزار بیس انتہائی مایوس کن دن رہا کہ اس دن میں اتنے اہم شخصیت ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے آج ڈاکٹر محمد عادل خان شہید مولا ہمارے درمیان نہیں رہت ان کی شہادت کا دن دس اکتوبر دوہزار بیس روزہ ہفتہ مغرب کے وقت تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی